لا اِلہا اِلہا جہاں ہے ٹھسکا میری جی کا اس میں سررحیم بکش عدالت لگاتے تھے ٹھسکا میری جی یہ زلہ کون سا تھا کرناال کا تسریل اس وقت تھانسر تھی اب جلا ڈبن گیا کہ وہ تھانسر کا کوئی اور نام رکھ لیا تو ہم وہاں مقیم تھے جی جی اس کے بڑے آدمی وہ ہی تھے سررحیم بکش جو انرلی مجیسٹریٹ تھے ان کی عدالت لگتی تھی وہ چھ مہینے باندھنے کا آرڈر تھا ان کو کیس لیتے تھے سادے آدمی بھی تھے ذمہ دار تھے ادھر ان کا ایک دوست یہاں سے پاکستان جب تو سارا انڈیا تھا نا جی ایک دوست تھا یہاں جہاں اب رحیم یار کھان کہتے ہیں وہ رحیم بخش کا دوست تھا جو اس کو زیل دے کر وہ رحیم بخش کو آپ کہیں چلا گیا یہ حوالے اس کے کر گیا مطلب رحیم بخش کے تو اس لیے اس کا نام رحیم یار کھان رکھ دیا گیا تب اس کا نام رحیم یار کھان بنا اس کے دوست نے وہ اس کو وقف کیا یا جیسے بھی دیا یعنی وہ پھر ان کے نام پر چلا رحیم یار کھان کے نام پر زیلا بھی اسٹیشن میں اس کا یہ ہے تو وہ تھے ان کا پھر جب پاکستان بنانا جی مسلم لیگ اور انڈیا کا الیکشن ہوا جی جی تو مسلم لیگ کی طرف سے ان کا بتیزہ سر عبد الحمیز صوفی عبد الحمیز صاحب الیکشن لڑے اچھا جس میں وہ کامیاب ہوئے یہ قائد آزم کے ساتھ ساتھ دوست تھے ٹھیک ہے تو اس کو اپنا صوفی عبد الحمید کو وزیر بحالیات کا کلمدان صحب دیا گیا ہے یہ ٹھیک ہے یہ معاجرین کو جو ادھر سے چلے ادھر آئے ان کا کام تھا ان کو سٹلمنٹ کرنا کہاں ساگیر پھینکنا ہے کہاں ان کو رکھنا ہے کہاں ان کو علاقے میں دینا اب ہم جب وہاں سے چلے دلے کرنال سے ہم دو مہینے تقریبا ساباد کے کیمپ میں رہے ہیں ٹھسکا سے نکلے ٹھسکا سے نکل کے ساباد دسک کوس تھا ساباد وہاں سے ساباد 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 نام تھا وہاں پر ہمارا کیمپ لگا ہوا تھا کافی لوگ تھے کامپ میں اور بھی علاقے کی ہمارا دو مہینے ہم نے وہاں کیا ساباد ساباد میں ساباد کے کیمپ میں وہاں سے تقریب دو مہینے کے بعد ہم سوفی سر سوفی عبدالحمید تو یہ گاڑیوں میں مطلبے ان کو لے جاتے کچھ پیدل لوگ چلے کوئی پیدل چلے کوئی گاڑیوں میں کیونکہ ہمیں ٹرین میں لیا گیا ٹرین میں ہم ایک جگہ راستے میں ٹرین وہ کھڑی کر کے چلا گیا انڈیا کا کوئی تھا بطل میں ڈریور ہوگا اس علاقے میں قتل ہو گا رہا تو بہت ہوتی تھی اسے گڑیاں قتل کر دیتے تھے انٹاری انٹاری انسٹیشن انٹاری انٹاری وہاں تھی وہ یہ کہتا تھا جب اب اس کا پانے مگیا ہے میں پانے لینے جاتا ہوں گاڑی چھوڑ جاتا تھا کافی گاڑی ہیں وہاں قتل ہوئی لیکن ہماری گاڑی محفوظ محفوظ آ رہی آپ کتنے آپ کے خاندان کے کتنے لوگ تھے یہ سارا گاؤں تھا سارا گاؤں تھا آپ کے ساتھ آپ کے والد تھے میرے والد صاحب ایک میرے بھائی تھے دو چھوٹے میری والدہ تھی یہ گھر کے اور یہ میرے چاچت آئے تھے یہ جو اپنے امران امران ہو رہی ہیں یہ سارا خاندان ہمارا کٹھا تھا یہ پورا خاندان تھا تو ہم سارے کٹھے یعنی پورا گاؤں ہم زلہ مزفرگڑ میں جا کے ٹرین لگی اچھا مزفرگڑ میں وہاں سے ہمیں لینے آئے ٹرک ٹھیک ہو گیا گورنمنٹ رینے ٹرک بے جی سفی عبدالحمید نے ٹرک بے جی وہ ہمیں وہاں سے لادا انہیں شہر سلطان ایک قصبہ ہے مزفرگڑ کا قصبہ ہے شہر سلطان ہمارا سارا گاؤں وہاں سے شفٹ ہو ٹھیک ہو اچھا وہاں سے شفٹ ہو گیا بس کچھ الارٹمنٹیں ہوئے کچھ کیا ہوا وہاں کچھ عرصہ رہے یہ ہمارے والدان ادھر سے ایک ہمارا ہمارا چچازاد بھائیتہ ولی دین کہتے تھے وہ لگا کہنے یار ادھر چلتے ہیں سرگودہ میں وہاں رکھ بھک رہتے ہیں الارٹ کریں گے تو ادھر رہیں گے یہ وہ مطلب ہے خاندان سارے کو اٹھا کر ادھر رہے ولی دین چودری ولی دین یہاں کہتے تھے تھسکے والا یہ تھسکا میرا جی کے گاؤں کا باقیہ ٹھیک ہے تو وہاں سے ہم یہاں آگئے شاہی بار ادھر آپ جلدی آگئے بھونجہ ترونجہ میں آگئے نہیں ہم اڑتالی میں آگئے اچھا اڑتالی میں آگئے اڑتالی میں آگئے اڑتالی میں میں داگل ہوں سکول میں اس وقت انہوں نے میری عمر پہتالی سار لکھی تھی پنتالی کا نہیں پنتالی کا سن پنتالیس پیدایس لکھی انہوں نے وہ پیچھے لکھا تب کی تھوڑی کے لیے ہاں ٹھیک ہے حریعت کی کوئی مطلب ہے کوئی ہوں کا طریقہ کار انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی آپ کے عمر میں نے تو بتایا میں جو ماں باپ نے بتائی تھی وہ بتائی انہوں نے پیدایس سن پنتالیس سکول میں داخل ہو گئے پھر پڑھا کتنا پڑھا میں سکول میں پرامری پاس کی اچھے بھی میں بھی گیا پھر اس کے بعد میں پاس میں چلا گیا پرامری میں کون سے استاد تھے پرامری میں میرا استاد تھا جناب اعمال مفتی مفتی صاحب کہتے تھے یمیانہ تھا نا ونی ونی تھا ونی وہ مفتی اس کا کفیت اللہ نام تھا تالہ وہ سائنہ ہمارا اہیڑ ماسٹر ہوگتا تھا اسکدریہ والے اسکدریہ والے ایک اللہ بکش استاد اسی میں ہوتا تھا یہ اکرم کا والد اکرم باہد محلہ وزیر محلہ وزیر یہ ہمارے استاد مفتی صاحب ایک دفعہ ایسا ہوا پیپر ہو رہے تھے امتیان ہو رہا تھا سلیٹا پر گئے کیا مجھے کچھ بخار تھا بخار ہونے کے سکل مانا میرے ایک سوال غلط آ گیا مجھے کوئی سمجھنی لگی سوال غلط آ گیا مفتی صاحب نگران تھے تو ادھر ایڈیا ہی لے رہا تھا امتیام لے رہا تھا اس کے اوپر جد وہ گئے پیپر اس کے پاس نے ایک سوال پر کٹا لگا دی وہ غلط تھا مفتی صاحب ان کے گلے پھٹ ہو گئے وہ کہنے کہ میرا قابل گھڑکا آپ نے اس کا سوال کیسے غلط کیا دیکھ لے سوال تو غلط ہے اگر بچے کو کوئی چکر لگ گیا دوبارہ اس کا اور سوال لگو اچھا ٹھیک کرے گا مطلب میں استاذ ایسے شبکت شفیق تھے شفیق سلطہ تھے پھر یہ سکول نمبر تین انہوں نے کھولا تھا مدر کھولا تھا وہ حیات حسپتال کے سامنے مدر کو وہاں کھولا پیسے تین نمبر ایک نمبر میں پڑے نا یہ تین نمبر انہوں نے کھولا تھا پھر میں کچھ پانچویں جماعت جا کر وہاں میرے محمی انہانے ہوتے تھے اکتی شاہ اس کے الڈانہ سٹیشن کے سامنے گرو سر شکول کا اپورتا ہے ستائی اور اکتی کے درمیان ستائی چک کے نردی گرو سر اس میں داخل ہو گیا بامے کے ساتھ چلا گیا پانچویں میں نے وہاں کی نردن میں چک میں میں نے امتیان دیا سنٹر کا پانچویں پانچویں مہاں سے پھر میں آ گیا جنب پاس ہو گیا ادھر آ گیا ادھر میں داخل ہوا ہمارا استاد آپ تابشاہ دیکھو وہاں سناؤو وہ بھی ہمارا استاد تھا ایک تھا آجی اینڈیا کا استاد سینس ماسٹر تھا اس کا نام مجی نہیں ایک ڈرینگ ماسٹر تھا ایسان صاحب ایسان صاحب ایسان شاہ ڈرینگ ماسٹر بہت اچھے آدمی شکاری تھے بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی بہت اچھے آدمی تھے یعنی اچھے استاد ہوا کرتے تھے ایک استاد کھیں یہاں پر آیا تھا کبھی آپ نے دیکھا یا سُڑا ہوگا اس نو انڈسی کہتے تھے ہیڈ پہن کر رکھتا تھا انگریزوں کی طرح سٹی گھر کیا کہتے تسے انڈسی نام رکھتے بچوں نے انڈسی کہتے بچے سارے کہتے نام تو پتہ نہیں کیا ہوگا مہارلہ ہم نے وہاں سے گزر بچے پھر میں انگریز کا میں بڑا مجھے نہیں آتی کمزوری تھی انگریز کا میں یعنی چلتا باکی سارے انگریز میں ایک جر استاد آپ شاہب نے آپ نے مجھے خوب مارا خوب مارا مارا وہ بورڈ کے دنڈے اس کے دنڈے لگے دنڈے 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 پڑا تھا وہاں دنڈے 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 آرمی میں چھے پاس کر کے نہیں پھر میں ایدری رہا کچھ زیبیدارہ کچھ کچھ چھ آرمی میں گیا بہرہ چھ 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 آرمی میں گیا وہاں سے بڑھتی ہوئے کچھ عرصہ وہاں گزارا پھر گھر رہ گیا کب ریٹائر کب نہیں ریٹائرمنٹ میں نے لینے کچھ طورہ اختلاف ہو گیا تھا وہاں ان کے ساتھ تو میں انکار کر دیا میں نوکری نہیں کرنا دو چار سال پانچ کریں میں نے بنگال میں میں بنگال پھر کر آیا وہاں بنگال میں کیا حالات بنگال میں اس وقت ٹھیک تا پورا بند لیکن گڑڑڑ ہو رہی تھی توڑی توڑی گڑڑا لوٹ رہی تھی جب یہ بھٹو نے پساد پایا ہوا تھا وہاں پھر ہم وہاں کتنا عرصہ رہے بنگال میں دو ایک سال دھاکہ میں نہیں ہم کومیلہ میں رہی تھی کومیلہ ہم کومیلہ میں وہاں موسم بارشہ ہوتی ہیں بارشہ ہوتی ہیں وہاں عجیب عجیب سمندر ساتھ تھا ہاں سمندر تو دور ہم سے دور تھا تھا تو ساتھ ہی تو ہم دور تھے سمندر سے تو دھاکہ سمندر کے کنارے پر تو اس سے آگے پھر ہمارا ایریہ جہاں ہماری unit ٹریننگ کرتی تھی وہ وہ میں مانسنگ تھا میں مانسنگ میں مانسنگ میں ہم وہاں رہا کرتے تھے تو میں ڈریور تھا ایمٹی میں میرے پاس ایمبولانس تھی اچھا میں وہ ٹریننگ پر جب نکلتے تھے جگلوں میں جنگلوں میں تینے ٹریننگ ہوتی ہے ملٹری کے وہی کمبلاج کرا درکتوں کے لیچے چھپایا یہ وہ ایریہ بارڈر تھا وہاں وہاں سے میں روزانہ آتا ایک مریض میں مل جاتا میں صبح لے کر مریض جاتا دھاکا دھاکا تقریبا وہاں سے دو سو ڈیڑھ سو میل صبح ایک مریض رات کوارڈر میں جانا یار مریض لے کر صبح جانا دھاکا میں جا کر دھاکل کرانا کتنا فاصلہ تھا تقریبا ڈیڈ ایکس بھی مطلب ڈیڈ ایکس آؤ کلومیٹر ہو کا تین چار گھٹے لگ جاتے تھے ہاں ٹائم لگتا تھا پھر اس کو ایڈمنٹ کرانا پھر اس طرح وہاں سے شام ہو جانے پھر شام کو مسئل عشاء کے بعد بھی آنا اتنے تک پیر ایک اور ڈائر اچھا اور مریض دیا مریض دیا میں صبح وہ دے کر جانا پھر اسی طرح چلتے رہتے تھے بینک میں میں نے گینومین کی جگہ مل گئی کہا کس بینک میں نیشن بینک میں تھا میں کہاں ڈیوٹی کہاں کہاں ڈیوٹی میں ڈیوٹی میں داخل اس کے بینک میں جو ڈیکت مارکیٹ برانچ تھی وہ تھی پہلے بینکہ بابل پر کی یہ نیشن بینک کے زیلی ادارہ تھا وہ بعد میں یہ بھٹو کی دور میں پھر یہ نیشن بینک میں زام ہو گئی صحیح ہے پھر میں اس میں نوکری کرتا رہا میرے ہو سکتا ہے شاجرشریف سے ٹھونٹک کوئی میں شادی کب کی شادی ڈیو میری ہوئی تھی ٹھچ چوٹ میں ٹھچ چوٹ میں ٹھچ چٹ پوینٹمن captain میریہ ڈیوانроде چار چیکی آرمی میں چار باہہ سال کی مطلب ہے ست کی ستر کے شعور میں میں گھر آگیا تھا تھا ستر کی شکریہ میں گھر آگیا تھا ستر کی شکریہ میں گھر آیا پھر جنابیاں انہوں نے ریکال کر لیا جنگ لگی گھر گی انہوں نے لانٹر بیجی یا بلالیہ بلالیاں وہاں سنٹر میں سے لگے پھر وہاں جا کر چھم جوڑیاں کی طرف جنگ لڑائی بھی لڑی جنگ لڑنے کے بعد کوئی زکمی ہوئے کسی ہوا ہے کہ یہاں ٹکڑا لگیا تھا بام کا کافی ہسپتالوں میں پیرتے رہے کرتے رہے چلتے رہے نہ کوئی پینش اگلا نے سکھا گھر بیج دیا دیکھو نا یہ مطلب ہے مطنفر ہو گئے میں نے کہا یہ کیا ہے ان کا بورڈ نہ کرتے کٹا گھرے سی پر تو رکھتے کجھے مجھے ملتا تا ہی کچھ انہاں ساپ کر کے بیج دیا گھر میں بینک سے کب ریٹائر میں بینک میں میں سن ستانوے اٹھانوے میں میں پہن وہاں سے پینشن پینشن میں نے نہیں لی میں گھرڈن ہنڈ شیخ لائے لیے گھرڈن ہنڈ شیخ لائے لیے میں پہر یہیں کرتا ہوں مزدوری کرتا ہوں واپس آئیں چھوڑا سا پیچھے ہاں چلیں تھسکا تھسکا میرا جی کی طرح تھسکا میرا جی ہاں وہاں کیا حالات تھے وہاں کے حالات بہت خوبصورت تھے اچھے مطلب محول تھا چارہ خان برادری کٹھا مطلب ہر ایک ایک دوسرے کا تھا وہاں سے ٹثر محصر تو ہوتی ہے ہر ایک برادری میں لیکن نہیں سلوک تھا ایک دفعہ مجھے میرے والد نے بھیج دیا کہ جاؤ یار یہ اس کا باب بنا کیا نام لے رہتا تھا بچے کے سکول میں ہے جو جو آپ کے کالج میں ہے عمران 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 کے باب بھیکا اور میرے والد کے وہاں فصل کٹ رہے تھے انہوں نے بولا وہاں جا کر پانی پلا دو بیلوں کو چار بیل میں نے آگل گائی پانی پلا نہیں گیا پانی پلا زرہ پانی دور ملتا تھا خاصہ دور یعنی اتنا جتنا بھیک تھے پتے کھان آڑی نڑی ہوئی ٹھیک ہے دور پانی وہ ایک وہاں ہمارا ساتھ کا آدمی تھا ان کے ساتھ کو ٹھوٹا سر ہوگی دوسرے گاؤں کا مجھے بیل کھینچے لگے کھوڑ گے مجھے پانی پکڑ کے باؤں سے چھوٹا ساتھ آدم ہے چال جا ہاں میں تجھے اس میں گراتا ہوں بانے میں میں چھکوں چلاؤں میں نے جا وہ مجھے چھوڑ گیا بیل میرے لے گا چلا گیا چلا گیا کہیں گائے وہ گیا میں روتا روتا ادر گیا اوالدگا اوپر لوگ ہمارے فصل کٹ رہے تھے وہ پوچھے کیا ہوا کیا ہوا میں کسی کوش بھی نہیں بتاتا باگ جا رہا ہوں سپیڈ میں روتا جاتا اگر میں وہاں بتاؤں تو وہ بیل اسے چین لیتے لیکن میں نے بتایا ہی کچھ نہیں ان کو روتا روتا میں وہاں جا کر بتایا ہوا باشی اس طرح ہوا جناب احمد شام کو یہ دو چلاش کرتے پھر چلے پھر دکافی آدمی وہ نہیں انہوں نے کوئی پٹکڑا ہی نہیں دی کون سکاؤ تھا وہ تھا اس نے کہتے تھے سمال آباد سمال آباد گاؤں کے لوگ تھے وہ ڈوگر تھے ہماری ان کی لگتبازی دوسرا گاؤں تھا لگتبازی تھی ان کا ہم بھی نہیں چھوڑتے تھے ہم ہم وہ ہمارا نہیں چھوڑتے تھے جس کا دعا لگتا تھا ہم بس اور ہاں پی جاتے تھے پی جاتے تھے اچھا تو وہ میرے بیل لے گیا اب یہ بھانگے دوڑے مشنے ملا آ گئے واپس ایک ہمارا بیرادری کا تھا مسید تے خان اچھا مسید تے خان وہ شردار تھوڑا مطلب بولار تھا نا ہمارے تھانے میں مجھے پکڑے رات کو لے گیا تھانے میں ہمارے بیل بچے سے لے گیا چین نام تو میں بتایا پلان آدمی تھا نام تو میں جانتا تھا اس کا پتو جاتا ہے پتو ڈوگر لے لے گیا تھانے میں تھانے دار außer تھانے دار کون تھے تھانے دار ہندوں تھے نہیں مسلما تھا اس وقت تھانے دار تھا آپ کو یہاں میاں ماملی کہتے تھے اس کا نام ماملی میاں ماملی میاں ماملی چاہیہیہ میاں ماملی نام تھا اس دن وہ تاریخ پر کرنال گیا ہویا تھا کرنال کتنا تھا دور تھا کارنال تھا جی پندرہ کوش کہوں یا میل کوش کہتی تھے جب پندرہ کوش دس کوش وہ تھا سباد تھا سباد تھے کوئی چار پانچ وہ تھا ایسے ہی ہے اچھا تھا وہ جناب احمد وہ تو گلے فٹ ہو گیا وہاں جو بیٹھا تھا منشی میرے بیل چاہیے مجھے نہیں پکا ٹھیک ہو گیا مہرے بیل چاہیے ورنہ یہ تھانا نہیں ہوگا صبح اس کی ہیٹیں اکھیڑ کر پینکیں گا ٹھیک ہے یہ مسیطہ نے کہا مسیطہ کھان مسیطہ کھان نے کہا وہ لگے کہا یا اس طرح کرو آپ ٹو چار گھوڑیاں بیج دو گھوڑیاں ہم جائے تھی ریڈ کرتے ہیں تھندہ دار صاحب یہاں نہیں تھے مجھے نے کہا تین چار گھوڑیاں میں جنہوں پولیس لے کر جا کر ریڈ کرتے ہیں اللہ کرے گا تو صبح بنے گا مجھے بیل چاہیے صبح مسیطہ کھان بڑا زور والا بند تھا مجھے وہاں سی تھا زور اچھا پھر وہ گھوڑیاں بیج دی تھانا اتنے اقدار دور اوڑے سے جیتنے یہ چڑک ہے یا دروازہ لگالا سائی والا اتنا دور تھا تھانا گاؤں سے باہر گھوڑیاں بیج دی رات کو گھوڑیاں چڑکیں ادھر گئے ادھر سے انہوں نے پتہ نہیں کس طرح بائرت واپس کیا انہوں نے ان کو دھمکیاں لگائی گاؤں تھرس کا جو آپ کی گاؤں کے سپیر پڑا ہے گھراو کیا ہوا ہے بیل نہیں نکال سکتے اور یہ آپ کا جو ہے جگہ یہ پولیس نے گھراو کیا ہوا ہے بیل تو آپ نکال نہیں سکتے لہذا بتا دیں تو اچھی بات ہے ان کے بیل واپس کرو ہم پھاٹک میں دے دیتے آپ پر کیش بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا اب چھوٹے میں جو تڑی تو بھی لگائی جو بھی کچھ یا کچھ ان سے لیا یا دیا بیل انہوں نے وہاں سے لے لی بیل لے کر وہ جناب عمل جا کے انہوں نے پھاٹک میں بند کر دی اب وہ بات بھی انہوں نے کور کرنی تھی اس کی بھی ہمیں بیل چاہیے تھے اس نے ادان کا ٹائم تھا میرے والد صاحب کو حافظ علیم الدین آواز بھاری پولیس والے نے آپ کے بیل پھاٹک میں کھڑیاں وہ جا کر لیا حافظ علیم الدین ماشاء اللہ حافظ علیم الدین یہ مستانے والے مسجد میں بڑا کام کیا ہے مستانے علیم الدین یہ کافی دین ہو گئے ستر ایک اپتر کے بعد ہاں ابھی سن پانچ چھے میں اچھا دوہزار پانچ چھے میں بڑی عمر پائی انہوں نے بڑی عمر ایک تیس ایک تیس کی لگ بگ تھی بڑی عمر پائی اللہمیہ نے بہت عمر دی تھی بلکہ انہوں نے جیسے لوگ کو زیارت کرنے کیلئے آتے تھے یہ زیارت کی قابلہ تو وہ پہت ہو گئے پھر بس اللہ نے پیارے ہو گئے انہوں نے یہاں مستانے والے میں بڑی ڈیوٹی کیا ہے وہ دوسرے کون سے جات کرم دین کرم دین تو ان کے ساتھ تھا لیکن وہ ہمارے والے ساتھ تھے کرم دین بہت اچھا آدمی تھا وہ باد میں والدنا ہوتا تھا وہ جماعت کراتا تھا وہ کہتے ہیں کہ آپ میرا جی دربار تھا دربار تھا وہاں گدی تھی گدی تھی وہاں مطلب ہے ہر روز بارہ وزے مطلب ہے کھانا تیار ہوتا وہاں جن کو ہم فقیر کہتے تھے وہ آواز لگاتے تھے کہ مسافروں کھانا تیار ہے کھانا کھانا ہاں کھانا تیار ہے کھانا 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 دیتے تھے ہواد جاتے تھے ہم کہتا سسٹم تھا آپ آتے جاتے تھے دربار میں دربار ہمارے رکبے میں سلانہ اورس بھی کئی لگتا تھا سلانہ اورس لگتا تھا یہ جو ہے نکرم آپ شبرات آلا دیتے شبرات شبرات شہدہ پندرہ سولہ کے وہاں اچھا وہاں ملے لگتا ہے شہدہ پندرہ سولہ اب لوگ جاتے ہیں کچھ وہاں دربار پر جاتے ہیں میلے پر اب بھی لگتا ہے یہاں سبھی کبھی بھی گئے ہیں یہاں نہیں یہاں تو پہلے سالت والے میں کوئی سسٹمینہ نے شروع کیا تھا وہ سالت والے میں کوئی فقیر ہوتا کے آئے تھے سالت والے وہ کچھ رکبہ انہوں نے لڑکایا تھا پھر کوئی لوگوں نے کیس کوز کر کے انہوں نے جاب گاب ہو دیا اچھا وہ سال لگا یہاں میں ہو رہا اچھا وہ میرہ جی بھالا میرہ جی بھالا پھر اب شہر سلطان میں ڈمبر والا ہے ایک ڈمبر والا وہاں لگتا ہے ٹھیک ہے ڈمبر والا وہاں بھی لگتا ہے اچھا سکول میں وہاں داخل میں بھی ہویا ٹھس کام نہیں وہاں سکول میں نہیں داخل ہوا میں اچھا داخل نہیں ہوں قرآن شریف کے لئے بھیجتے تھے میں پڑھتے ہی نہیں تھا اچھا تو تھوڑا بہت پڑھا یہ تھوڑا سا ادھر آ کر پڑھا پھر قرآن شریف ٹھیک ہے کھیتی باڑی کا وہاں نظام کیا تھا پانی کا کیا ذریعہ دیکھو جی وہاں وہاں بھی تھے وہاں لیکن وہاں مارا الاختہ تھا وہ مارکنڈ کے انارے پر تھا مارکنڈ مارکنڈ پانی جد بارشیں ہوتی پانی آتی برساتھی داستی ندیہ ندیہ نہیں برساتھی پانی آتی تہاں اس سان بادری میں پانی بہت زیادہ بارشیں ہوتی تھی وہاں ہمارے فصلوں میں شراب کرتی ٹھیک ہے وہاں فصل اتنا ہوتا تھا وہاں سے نائر والے رقبے میں بھی نہیں ایسا ہوتا یہ خاند بھی ڈالتے ہیں پھر بھی نہیں ایسا ہوتا لیکن وہ پانی میں جو مٹی بھاؤ آتی تھی اتنی زرخیز اتنی زرخیز تھی کہ وہ فصل کو بڑا فیدہ دیتی اچھا ہوتا تھا پھر یہاں سے مطلب اس موسم میں مکعی جوار باجہ یہ تین چیزیں کاشت کرتے ہیں یہ موسم ہے اب یہ موسم ہے ساور بادو میں ساور بادو میں یعنی ساڑ میں وہ تک کاشت کرتے یا سامنے کے شروع میں کاشت کرتے بارشیں آتی بارشیں آتی تو خوصل بڑا ہوتا گنڈ کماد بھی ہوتے کماد لگا دیتے تھے تو بھو بھی بہت ہوتے تھے پونڈا بہت ہوتا تھا وہ پوئے پر ہم لگاتے تھے تھی لگتے ً ہے اوہ تک اوہ مٹھا بڑھو تھا وہ مشہور تھا وہاں تھا پھر وہ ملیاں میں بھی جاتا تھا ملیاں میں جاتا تھا لوگ بیچتے تھے اسے گھر کچھ تھے یا پکے تھے گھر جی کسی کا پکا تھا کسی کا کچھا تھا زیادہ کچھے زیادہ کچھے تھے یہ سوال ہی نہیں تھا پکے کچھے کا آہا ٹھیک ہے بس کچھ زیادہ تھے اچھا جو میل سڑک تھی سڑک کچھی تھی بھئی کچھ سڑک تھی آپ تو بتاتے ہیں پکی وہ بھی ہے تھسکا کے آس پاس اور کون کون سی داؤں تھے تھسکا کے یہ مجھے اتنا یاد نہیں سمال آباد تو تھا اور ادھر لکھی کہتے تھے لکھی لکھی نام کا ایک ملک پر نام کا تھا ادھر جانسا کہتے تھے ایک روٹی تھی روٹی تھی ایک تھی کھیڑی 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 اچھا یہ کھیڑی کھیڑی جتی کا نام ہے کھیڑی اس گاؤں کا نام کھیڑی روٹی جانسا جڑانا پھر لکھی پھر نیسی سمال آباد مگرم پھر آگے کرنال آجاتا تھا کرنال ادھر آتا تھا جانسے کے راستے سے ایسے ریلوے ڈریک ساتھ تھا ریلوے لین وہاں نہیں تھی ریلوے تھی سباد میں سباد میں لاہور سے دیلی راستے میں سباد راستے میں سباد کرنال سباد کرنال راستے میں لاہور سے دیلی اگر کا نہیں پتا وہ لین دیکھی ہے وہ لین دیکھی ہے ٹرین میں تب بیٹھے جب ادھر آئے پہلے ٹرین ہم تو ایسے چندتے تھے گوڑیوں پر ٹھیک ہے مارے رشتے دار جہاں ہوتے تھے وہاں گوڑیوں پر جاتے ٹرین وہاں نہیں ہوتی تھی ٹرین پس خاص خاص ایک ایک لائن تھی اس کی کتنا کوئی یاد ہے آپ کو اپنے انہیال دھیال کے سفر کتنا گوڑی پر لمبا گیا کتنی دور تک گئے بیس کو دور تھا ہمارے نانکیاں کا دھر گاؤں وہ دلے امبالے میں تھا وہ تھا تمڈولی گاؤں تمڈولی اس کا نام تھا تمڈولی تمڈولی اس کا نام تھا وہ میرے نانکیاں تھی در ہمارے بابل کی شادی ہوئی تھی ہمارے طائے کے لئے انہی میں شادی ہوئی کارپی اتلے شادیاں ہیں آپ کے بچپن میں کوئی شادی کسی میں شرکت کی آپ نے اپنے بچپن میں ہاں یار میں نے کی تھی میں نے کی میرے ماموں کی شادی تھی میرے ماموں چھوٹے کی شادی تھی وہ مجھے پیار بہت کرتے تھے میرے ماموں میں کیا نام зовут عزیز عبدالعزیز اس کی شادی تھی اب وہ مجھے سبالہ بنائے میں چھوٹا تھا سوڑا ساتھ اٹھ سال ہو گئی پیار زیادہ تھا ساتھی رکھتا تھا گوڑی پر بھی ساتھی رکھتا تھا وہ ساتھی شادی ہوئی اس کی ترلک گاؤں میں ترلک ترڑک 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 اس کا گاؤں کا نام ترڑک اچھا وہ شادی رکھتا ہی وہ دیکھی ہم نے شادی شادی سے واپس آئے دولے کے پیچھے بیٹھ کے گوڑی پہ دولے کے ساتھ ہی بیٹھا تھا دولے کے ساتھ آگے بیٹھے تھے آگے بٹھا لیتے وہ ایک چھوٹی بھی ہوتی تھی در ہمارے ہاتھ سبالے کے چھوٹی نہیں کوئی نہیں وہ بدہ تھا ہم نہیں کرتے ٹھیک ہے اچھا اللہ پر برورت ہے آہ اچھے وہ کتنی دیر لگی تھی وہاں ترلک میں جاتے ہیں خاصا ٹائم تھا لگ گیا تھا آدھا ایک دن لگیا پائدل سفر تھا گوڑیاں پر تھے برات گوڑیوں پر تھے عورتیں بھی ساتھ آورتیں نہیں جاتی ہمارے عورتیں نہیں جاتی تھے اب لگی جانے ابھی بھی کنٹرول ہے عورت نہیں شاہدی میں جائے گی کتنے لوگ ہوں گے برات میں چاہ ساٹھ آدمی تھے اس وقت کیا کھانا دیتے تھے اس وقت کھانا یہ ہوتا تھا زیادہ امیر آدمی لڈو جلیبی کا ناشتہ دے دیا لڈو بنوالی جلیبی بنوالی اس کا ناشتہ دے دیا چاول جو ہوتا ہے چاول کو عبال لیتے اچھا ٹھیک ہے عبال کے دال اس کے ساتھ یہ ماش کی دال بناتے ہو اچھا ہے پکانے والا ماش کی دال بناتا اے سب بہترین بناتا بہترین بناتا مزہدار مزہدار وہ بناتا چاولوں کے اوپر ڈال کر وہ ان کو دیتے ایک اور چیز بورا بورا یہ چینی ہوتی نہیں چینی اس کو پیس کھانڈ اس کو یہ رگڈائی کرتے ٹھیک ہے سفروف بنا لیتے اس کو اتنا بھریک کرتے کہ پوڑر کی طرح پوڑر کی طرح پوڑر کی طرح پوڑر کی طرح تو گھی ان کے پاس آم ہوتا تھا دیسی گھی دیسی گھی پپے ہوتے تھے ہوتے گھرے تو وہ جناب جب شادی برطانے لگتے یعنی سلونے کی جگہ وہ آگیا اب میٹھے کی جگہ یہ آگیا چاول کتنے چاول ڈال رہے بھئی وہ چاول ڈال رہے وہ پرانت لیے چاول ڈال رہا کتنے سارے ڈال رہے کتنے سارے بورے والا پرانت لیا بورے ڈال رہا گھی والا ڈال رہا گھی ڈال رہا وہ پھر اس طرح چلتی ہے لائیں وہ ڈلوا کے کھاتے جاتے ہیں وہاں چمچے چمچے کچھ نہیں آت سے کھا رہا ہم سے چمچے مادرن با گوشت کام ہی کرتے تھے کام کرتے تھے یہ زیادہ چلتا تھا اب تو گوشت چلتا ہے جب گوشت کام چلتا ہے تھسکہ میرن جی میں ہندو بھی نہ تھے تھسکہ میرن جی میں جو ان سے ضرورت کے آدمی تھے ریایہ رکھی ہوئی وہ تھی وہاں کے پراہ پر کوئی بھی پراہ پر تو ایک ہی کامدان کا گاؤں تھا ایک ادادے کی آباد تھی اس میں کچھ بنیے لیا کے رکھے ہوئے تھے کہ بنیے کا کام مسلمان نہیں کرتے تھے ریسات کتاب بنیے یہ شعودہ کریے تھے دین دین دکان داری مسلمان کہتے تھے یہ گلت ہے یہ تو حرام ہم نہیں یہ کرتے ہماری توہین ہے تاکڑی تو لیں گے اب تو سب تولتے ہیں وہ لوگ اکڑ جاتے تھے یہ تو بھئی کمی آدین یہ بنیے کا کام ہے یہ تاکڑی تو لیں ہمارا کام نہیں ہے ہم ذمہ دار ہیں ہمارا کام نہیں ہے ہم نواب ہیں یہ ہوتا تھا تو پھر بنیے بسائے تھے بنیے آئے تھے باہر سے بنیے آئے ان کو جگہ تھی کاروبار کرو پھر وہ جو صفائی والے تھے یہ لاٹرینہ یہ لاٹرینہ نہیں تھی وہ اوپن ہوتی تھی وہ اوپن بنائی اس نے دیوارہ کڑی کر لی اس کے اوپر پھٹر کیا وہاں اور سنٹرٹی کرتی مرد سارے باہر کرتے مرد سب کہتے ہوں سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے آر لیٹی ٹھیک ہے بلکہ عورتیں وہاں کریں پھر وہ عورتوں کی صفائی کرنے والے چھوڑیاں رکھی چھوڑیاں چھوڑے اور چھوڑیاں وہ شامن کو روٹی لینے آجاتے تھے چھوڑے چھوڑیاں چھوڑیاں روٹی لینے آتی تھے چھوڑے بارکھے تمہیں ہمارے ساتھ کام کرا لیتے تھے ان کو مزدوری دے دیتے ٹھیک ہے اس طرح اس طرح اسی طرح چمارتا جوتے باستے وہ بھی ریاہ بنا کے رکھی تھے ٹھیک ہے ایک مہدلے میں انہوں نے اللہ ایتا جگہ دے دی ٹھیک ہے ایک مہدلے میں چھوڑیاں نے جگہ دے دی اچھا کتنی آبادی ہوگی ویسے ٹھسکا ٹھسکا گھار کتنے ہوگی چاریس پچاس گھار زیادہ جب آپ کو معلوم ہے یہ ساہی وہاں دیکھا تھا یہ اندر 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 سڑک کے اندر اتنا گاؤں تھا اتنوں گاؤں تھے اچھا اچھا زیادہ آپ کہہ رہے کمیشنری مجیسٹریٹ تھا عدالتی عدالت نظام بھی تھا تو ہسپتال وہاں سارے تھے دنگروں کا بھی تھا بندوں کا بھی تھا سکول بھی دو تھے ہائی سکول بھی تھا دس بھی تھا نہیں ہائی نہیں تھا سرم میڈل سرم میڈل اس وقت میڈل خاندان میں آپ کے زیادہ پڑھا لیکھا کون تھا چوزری والی دین کہتے تھے ایک ہمارا شہر سلطان فوت ہو گیا ہے یامین نمبردار تھا ہمارا اچھا ہمارا نمبر ہمارے ٹبر کا نمبر یعنی شہ نمبردار یہ سالی تھی تو وہ شہر سلطان تھا وہ بھی فوت ہو گیا وہ بھی پڑھا ہوا تھا ہمارے خاندان میں یا پھر یہ چوزری والی دین پڑھا تھا چار پانچ یہ پڑھا تھا وہ تو میڈل کر کے آگیا اچھا اچھا اس نے میڈل پاس کی بس یہی کامدان میں پڑھے لکھے تھے انہی سے چھٹھیاں لکھوانے جاتے ہمارے عورتیں جاتے چل بھئی خط لکھنے آئے لکھتے کوئی فوت کی ہوگی چل بھئی تو خط لکھنے آئے اہاں بٹھ کے خط لکھتا بٹھا بٹھا دیکھا ٹھیک ہے کوئی نکار بھی نہیں کرتا ہاں کوئی نہیں کرتا ٹھیک ہے اب تو لوگوں کو ٹائم ہی نہیں ہاں نہیں ٹائم اس وقت ترسالہ ٹائم تھا چپال ڈیرا تھا ہاں چپال ڈیرا ہاں ڈیرے تھے چپال سارے مطلب سارے نمبرداریاں کی چپال تھے ہاں ادھر وہ بیٹھے ہیں ادھر وہ اپنے ڈیرے پر وہ اپنے ہاں وہاں رہتی میں مہمان آتے تھے وہاں رہتے تھے گروں میں نہیں مہمان میں رہے ہیں ٹھیک ہے وہیے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کھڭے چلیں گے وہاںwoodы بٹے بجا رہے ہیں وہاںفقیر ہوتے تھے جو یہ نظام سمالتے تھے سپال ڈیرے کا ہکہ وغیرہ ہکہ تمکو اور وہ گوہ شوہ آگ شاک ان کے ذمہ وہ آگ بنا کر ہکہ مہمان آگیا ہکہ بنا کر دیں گے اس کو اچھا بنیئے کی دکان بنیئے کے نام یاد ہے ہاں منی بنیئے ایک تھا پھر اس کا بیٹا بابو تھا یہ میرے رستے میں تھے وہ یاد ہے کیا بچوں کے لیے وہاں بچوں کے لیے اچھی زہن کے باص 원 سوگت ہوتے تھے بچوں کے لیے یہ تانغری نہیں ہوتی تھی یہ کھانڈ کی کھلاؤنیں بنتے تھے آلا کی ہوتے کھانڈ کی کھلاؤنیں کھانڈ ہوتے ہیں اہا اس کے کھلاؤنیں گوجری بنایا گھوڑا بنایا بنایا کھونٹ بنایا کیا بنایا denken اچھا بکری بنائی ہاتھی بنایا جو بھی کچھ بدایا وہ کھلاؤنے کا کیلاؤنہ ہو گیا اور کھانے کا کھانا ہوگی تو پھر وہ یہ پھولیاں کہتے ہیں کھیل کہتے تھے وہاں وہ بڑبنجے تھے وہ بڑبنجے کہتے تھے وہ بھار بونتے تھے وہ بھی کہیں سے لیا کر بٹھائے ہوئے تھے وہ اپنا کام کرتے تھے وہ ہمارے کھیتوں میں سے وہاں سے پتھے پتھے کٹھے کر کے اپنے بھار بلاتے تھے دانے دونے بھونتے چتڑیاں تھے اس طرح ہو پھر وہ اپنا کاروبار شروع کر دیتے وہ کھلیاں بنانے شروع کر دی کھلیاں یہ چاول کی کھل بنے پھولیاں 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 دے ویچ گوڑ بغیرہ شیرہ ملا آتے نہیں شیرہ کچھ بھی نہیں ملا پھولیاں ہیں اب میں دکان پر گیا یار مجھے تو یہ دے دے اس میں کھلانے بھی ڈال دے اس سارا ہمیں ایک اس نے کہا رہا وہ بھی کہا رہا ایسا حساب تھا وہ یہ تو جو مچھی مچھی تانگری ٹونگری تانگری ہوتی تھی وہاں اتنی نہیں یہ تو اگر اسی مطلب ہے یہ جو اب گند بلاہ نکلا ہے یہ تو اب آیا مچھیاں ہوت بنی تھی جب ہم چھوٹے تھے مچھیاں لے لے جی امن و امان کی صورت ہے بہترین تھا ہماری طرف تو کوئی گند بڑھ نہیں کسی کسی نہیں کانون تھا لوگوں کو ڈر تھا بلکل در تھا بلکل اس طرح ہے لیکن اب تو نہ کانون ہے یہاں سے کچھ بھی نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی آرمی میں کچھ کی جنگ میں لڑا کے گھر میں بیج دیا گھر میں بیج دیا خالی بیج دیا گھر تیمینا و امان فوجی تھا لانس نیکی کا کیڈر بھی کرا لیا لانس نیکی بھی کر لیا وہ بھی لگ دی لیکن وہ کیا ان کو بھگاؤ وہاں چلے جاؤ وہاں جاؤ اس لاکٹر کے پاس بھائی میں نے کہا بھائی میں تھی نہ میرے پاس کرایا بھائی میں جاؤ پی ایف ہسپتال میں جاؤ وہاں چیک کر رہا ہوں گھر بیج دیا بھائی تم اودھری رکھ لو وہاں چیک کراتے رہا ہوں اب وہاں سے گھر بیج دیا جاؤ جی لیکٹر بیج دیا وہاں کے پاس چیک کر رہا ہوں میں نہیں کیا یہ کانون ہے پاکستان کا یہ کانون ہے پاکستان کا کہ کسی کو نواز جا کسی کو چھوڑ دیا چھوڑ دیا یہ کانون ہونا ہے اس پاکستان کتنا ادھر جب اعلان ہوا پاکستان بن گیا یہ وہی گاؤں میں آپ کو پتہ چل گیا تھا ہاں تے پتہ چل گیا مزرگوں سے سنا تھا آپ کو خود بھی شعور تھا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے نہیں شعور یہ ایکشن ہو رہا ہے اس وقت گڑیاں ہم نے دیکھی تھی گاڑیاں اس وقت چلی دیکھی ہیں بوٹا موکے دا وہ گاڑیاں اس وقت ہم نے دیکھی تھی کبھی گاڑیاں دیکھی تھی چھوٹی موٹی گڑیاں اس وقت دیکھی الیکشن ہوا جی آج مسلم لیک اور کانگرس کا الیکشن ہے مسلم لیک جیت کی بھئی پلانے علاقے سے وہ کانگرس جیت گئی اس طرح کی قیصہ ہو تھا محول ایک بناوا تھا الیکشن ہوا تھا اعلان ہو گیا جب پاکستان بن گیا جی اعلان ہو گا چلو جی سارے تیار ہو جاؤ تیار ہو جاؤ بھی تیرا جنگا پاکستان بنیا سانت عذاب ایتھے پاس گئے اسی تا ایتھے عذاب ایتھے پاس گئے سرداری آئی ایتھے سرداری تو علاوہ جی وہاں کوئی انصاف تھا کوئی تل ایتھے تا اپنی اپنی ہیں جس کی لٹی اس کی بینس ایتھے تا ایتھے جس کی لٹی اسی کی بینس وہاں نہیں وہاں تو ہر ایک برابر پنچائت فیصلہ کرتی تھی وہ تول کے کرتی تھی پولیس تک جانا بھی نہیں گھر میں اپنے فیصلے کریں اپنی طور پر پنچائتیں ہوتی تھی نہیں سلجرا پانچار نمبردار بیٹھ کے پانچ بیٹھ کے فیصلہ کر دیا اور میرٹ پر کر دیا میرٹ پر کر دیا عدالت کا وہ نظام آپ کو بتا دیا سر رہیم بکش عدالت لگاتا تھا یہ بڑا اچھا وہاں کا محول تھا یار یہاں تو پس گئے اسی طرح پس گئے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اللہم آمین صبح آمین آپ کو آپ کی عمر دراز کریں